موسیقی 1930 میں ایک فلم آئی تھی دیو داس جس کو دیکھنے کے بعد ایک سوال اٹھا دیو داس چندرمکھی سے زیادہ پیار کرتا تھا یا پارو سے کچھ نے کہا چندرمکھی سے کچھ نے کہا پارو سے پھر 2002 میں آئی سنجے لیلا بھنسالی کی دیو داس جس کو دیکھنے کے بعد لڑکیوں نے کہا دیو داس نہ تو پارو کے لیے بنا ہے نہ چندرمکھی کے لیے بنا ہے ایس آر کے صرف ہمارے لیے بنے ہیں تھوڑا فلمی ہو گیا نا کیوں نہ ہو دنیا کی سب سے زیادہ فلمیں ہم ہی تو بناتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ پیسنجر لوڈ اٹھاتی ہے ہماری انڈین ریلوے اور دنیا کے سب سے زیادہ ٹو ویلرز ہمارے دیش میں پروڈیوس ہوتے ہیں اور ان ٹو ویلرز کو سڑکوں پہ بنائے رکھتے ہیں ہمارے میکینک تو آئیے سواگت کرتے ہیں ہمارے آج کے سوپر میکینکس آجے اور سوشانت کا پلیز تو آجے جی اصلی ہیرو تو آپ ہیں آپ پچھلے سال کے وینر ہیں کاسٹرول سوپر میکینک کانٹیسٹ اور اس کے بعد آپ نے ہمارے دیش کو ریپریزنٹ کیا ہے ازیا پسیفک بیسٹ میکینک کانٹیسٹ کریکٹ کیسا لگا وہاں پیاد کو میرے لیے تو اتنا پڑا ایچویمنٹ تھا اتنا مطلب جو ہنسان ناپور سے باہر نکلا پہلے بار جندے میں بیانگوک چلے گیا میرے کو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ میں وہاں پوچھا کیسا تو وہاں کیسا لگا جا کے وہاں جانے کے بعد تو وہ لوگ جو بات کر رہے تھے وہ تمہیں ایک پڑا لکھا نہیں ہوں جا دا کیا بات کر رہے میں کوئی سمجھ بھی نہیں آرہا تھا وہ کیا بول رہے چلیے دیکھتے ہیں آپ کی کہانی اس کے بعد واپس اسی بات پہ آتے ہیں کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دسوی پھیل لڑکا جو گھر سے کھالی ہاتھ نکلاتا اس کا نام اس شہر میں سنے رے اکسوروں میں لکھا جائے گا سب مجھے اجیو مستری اجیو مستری کہے کے بھولاتے تھے آج سب کے لیے میں اجیو بھائی بن گیا یہ میری جندگی کی ایک کہانی ہے تھوڑی فلمی ہے مگر میری ہے سب کو بھروسا تھا گھر پہ کہ یہ دسوی میں پاس ہو جائے گا میں انگلیس پڑھتا ہی نہیں تھا اب انگلیس میں جب دسوی سے فیل ہوگے سب کی چھا ہوگے خراب پھل کاریجر لے کے ماں پیتا جی کے پاس جا کے بولتا کیا میں مارکلیسٹ میں نے لیا اپنے ہاتھ میں اور بس میں بیٹھ کے چال پڑا میرے کو اتنا معلوم تھا کہ میرے ناپر میں کوئی رکھتا ہے پر میرے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں رہتی ہے پھر اب جاؤ کہاں تو وہاں صبح صوتلا چوک تھا صبح صوتلے میں جو بنا تھا چیر وہاں جا کے بیٹھا دن بھر وہیں رہا رات کو پھر وہیں سو گیا صوتی نیتی دی رات بر روتی تھی کہ میرے بیٹا کئی سا گھر چوڑ کے چلے گیا مارے موسا جی آتے آتے دوسرے تیسرے دن ان کو میں دیکھا گھر لائے اور پہلا فون پیتا جی کو اپکی ہے مالوم ہوگا کہ میرے بہین کے پاس ہے پھر بہین کے پاس پھر کچھ نہیں لگا ہمارے موسا جی کی دھکان ہے چاہ کی تو وہاں جاتا تھا میں سابرے چاہ بیستا اور پھر پلیٹے وگرے دھونے کا پورا کام میں نے ہی ساملا پھر ایک دن ان کو کہا میں نے کب بشی دھویں گا کیا اس کا بھوشش بنے گا میں یہ سوچتی تھی پھر ہمارے موسا نے میرے کو بولے چلو تمہارا بڑا بھائی کام کرتا ہے میکنک کا تم بھی اس کے گارج میں لگتا موسیقا میں نے اس دھوکان میں 22 سال کام کیا میں دوہزار سترہ میں کیسٹل کا کانٹیس ہوا میں ممبوی میں جو انڈیا کا کانٹیس تھا وہاں پر سیکنڈ آیا میں نے اس ساتھ دیا میرے کو کہ میں بھگر پڑا لیکھا انسان بینگک چلے گیا وہاں جب لوگ انگلیس میں ٹاکنگ کرتے تھے تب میں ہندی والا انسان چپچاپ ان کے طرف دیکھتا تھا کھڑا ہو کے کہ کیا بات کر رہے کیا بول رہے تب میرے کو لگا کہ نہیں بھائی پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے یہ پوری کہانی میں اپنے میسیس کو پتایا تو میری میسیس نے پھر سپورٹ کی اور میرے کو ہممت دی نہیں بولے تمہاری عمر ابھی ختم نہیں ہوئی تو ہم واپس سے پڑھو تو وہ بھی پڑھائی میں مدد کی اور میں ابھی پڑھائی چلو کیا واپس سے جب بچے رات کو پڑھائی کرتے بیبی بچوں کو پڑھاتی ہے تو ان کے ساتھ بچے بھی میرے کو پڑھاتے ابھی میرے کو پڑھائی کی قیمت معلوم ہے کہ نہیں آدمی کو پڑھائی کی قیمت کھانے سے بھی زیادہ جور رہی ہے آپ اندیں ینگ تھے آپ نے گھر چھوڑ دیا در نہیں لگا دسوی پیلونی کے باد پیتا جی سے ڈر لگ رہا تھا کیا بولے گی میں گھر سے بھاگا میں ناپور آیا کچھ جیب میں پیسے تھی پیتا جی پیسے لایا تھا دو تین دین بسٹاپ پہ رہا ایک چاہے اور بریڈ ملتی تھی وہ کھایا میں دو دین گھر کی تو یاد آئی پر چاہتا کئیسا پھیلو گیا تھا میں یہ ایک بات میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہنا کیا چاہوں گا ایک بینتی ہے اسپیشلی پیرنٹس کو جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ پریشر دیتے ہیں کہ پہو یہ ہے پاس ہونا اتنے نمبروں سے پاس ہونا ہے ایسی سچویشن آتی ہے جب اس ڈر سے اگر وہ بائی چانس فیل ہو جاتے ہیں یا ان کے کم نمبر آتے ہیں تو وہ ڈر سے گھر بھی نہیں لوٹنا چاہتے ہیں ایسی سچویشن آپ کے ساتھ نہ آئے اس لیے اپنے بچے کا اپٹیٹوڈ دیکھئے کہ وہ کس طرف ہے کیا ہے اور جو ہے اسے ویسا ایکسپٹ کیجئے اس کے اوپر پریشر ڈال کے آپ صرف ایک اولاد گمائیں گے تو پھر آپ نے جو ہے وہ فائنلی ایڈوکیشن پوری کی کی نہیں نہیں ایڈوکیشن تو پوری نہیں کی میرے کو جنگ کیا رہتا تھا میرے محسا جی کیا انہیں بہت پریشر ڈال لے بہت سمجھا ہے پیار سے سمجھا ہے بولے گاو مج جا مگر پڑھا تو کار ہم درائے ایڈمیسنی آکر آئے گے لہا نہیں میرے کو پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر میرے محسی بولے کیا کرے گا ایک ہمارے سماج کا کاتھو کے میکنک تا تھوڑا باجو میں تو بلے کام کرو اس کو میکنک کے لائن میں ڈال دو میرے کو ان کے پاس لے کے گئے اور وہاں میں مستی مستی میں وہاں جوڑا وہاں میرے کو کبھی کوئی تکلیب نہیں آئی کام کرتے کرتے میں دس سال وہاں کام کیا اس کے بعد ایک ایڈ آئی کیسٹل سپر میکنک کا یہ نمبر ہے اس کے پر آپ کال کرو اس کے بعد ہمیں پتا ہے آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے کانٹیس جیتا اس کے بعد آپ نے دیش کو ریپریزنٹ کیا اور یہ جیتنے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ آپ کو پڑھائی پھر سے کرنی پڑے گی سوشان یس آپ بومبے میں میکنک ہیں یس سیٹی دہ نیو سلیپس ایک چھلی اور ہزاروں میکنک سڑکوں پہ بھرے ہوئے ہیں کیا یو ایس پی ہے کیسے کیسے مجھے کچھ الگ کرنے کی پہلے سے عادت ہے تجھے سے میرا ایٹیہ ختم ہوا پہ میں کام کرنے لگا دیڑ کے ساتھ دن ایونچولی میں موڈیپکشن سٹارٹ کر دیا میں سٹارٹ کر دیا میں سٹارٹ کر دیا میں سے زیادہ آگے جائیں اس سے پہلے میں لوگوں کو آپ کی پوری کہانی دکھانا چاہتا ہوں نوی سوچ آج کی جنریشن میں بہت امپورٹنس ہے کیونکہ آج کل میکنک سے زیادہ کسٹومر زیادہ ایڈیوکیٹر ہو رہے ہیں میرے نام سوچان تاتا تیر رہا ہوتے میری آج فورٹی ایرز پھر میں ایک میکنک ہو میرے پاپا کی ایک ورکشاپ تھی موٹر سیکل ورکشاپ بچپن سے ڈیڈی کام کرتے تھے وہ دیکھ کے مجھے بھی چاد لگنے لگی میں سکھوں گا میں کروں گا سکول سے آنے کے بعد گھر پہ جانے کا کھانا پینا کرنے کا اور ورکشاپ میں آنے کا اور کام جالو کرنے کا ڈیڈی مجھے سکھاتے بھی تھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کلچ کی سیٹنگ کیسی کرنے پر مجھے کچھ اور سکھنا تھا اور مجھے اپنے anybody ڈیڈرنے گیم مجھے اپنے چالے کیلس میں ٹیلیڈرنے میں نے چاہتے ہو인가 کیا حوالہ سے مگوڑنا topics دعوالاب سے وقت اور آپ کا خous Querien میں نے آئیوڈ اللہ میں برای آپ کو مرے مجھے م ministers چاہتے ہوگا ی اس کے ور accessing مجھے اپڈیٹر کرنے رہا تھا جو بھی میں نے موڈیفیئنز کی تھی اس کے ویسے مجھے بہت پیشان ملی مارکیٹ میں کتر بھی جاتا تھا ارے سوشان کے پاس دو سوشان کے پاس گاڑی دو وہ اچھی طرح موڈیفائی کر دیں گا مجھے ایک ایسا موکا ملی جہاں پر میرے رx135 وہ میں نے ایک ڈسپیل سیشن پر لگائی تھی اور وہ مجھے اچھپکی آئی آج میں تھوڑا بہت جو سکسیسفول ہوں وہ میرے ایک کرنے کی جو جیت تھی اس کی بجے سے ہو میرے گارج میں میرے سوچ کی طرح میں ایک سٹپ فارورڈ رہنے کی کوشش کرتا ہوں کیا بات آپ بھی بہت چھوٹے تھے جب آپ اپنے فادر کے گراج کو چھوڑ کے I was 22 that time when I left کتنا ڈیفکل تھا وہ بہت ڈیفکل تھا like managing something on our own بہت ڈیفکل تھا آپ کے بیچ اور آپ کے فادر کے بیچ ڈیفرنسز تھے کیا ڈیفرنسز تھے وہ تھوڑے ڈیفرنسز تھے تھوڑے ڈیفرنسز تھے کام کر رہے تھے بہت ڈیفکل تھے he was working from 65 اور میں کو نیا سکھنے کو ملتا تھا تب ہی تاتھ میکزین سا آگئی تھے میں وہ پڑھا کرتا تھا کیا کیا نہ ہے اور یہ اتنا آرہا ہے میکنگ مائسل ایڈوانس اور آپ سکسیسفول بن بھی گئے آج آپ کے فادر کیا کہتے ہیں he was happy but my father passed away one and a half year before سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ خوش تھے آپ نے ابھی کہا کریکٹ یس کیونکہ میرے جو میں نے موڈیفکشنز ہوگر کیے تھے وہ میکزینس میں آئے نیوز پیپر میں آئے لیکھے بہت خوش ہوئے کیا بات ہے بائک یا بیوی دوسری کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو بہت ساپ لوڈ ٹی وی پہ ہو آپ کی بیویاں ضرور دیکھ رہی ہوں پرانے طور طریقوں سے آج کی یہ جو نیکس جنریشن کی گاڑیاں ہیں انہیں نہیں ٹھیک کیا جاسکتا ہے اور یہی ہے ٹاپک ہماری آج کی ماسٹر کلاس کا سواگت کرتے ہیں ہمارے بائک ایکسپرٹ اور سوپر گرو ifty DOJ میکسٹر یوگی چاوننے دوسری کی glیت کرتے ہیں ہمارے ب copper م cited م liز لے مرمائی ب ساکتے ہیں ساکتے ہیں نمکس نمکس الان مرمائی سے موٹھ ٹک حسن با تک آپ CORought erm Trent کیا کیا ہو سکتا ہے؟ باد فیول باد فیول ہو سکتا ہے؟ کاربتر کی سیٹنگ برابر نہیں ہونا؟ اےر فیلٹر چوک اےر فیلٹر چوک اے رفیلٹر چوک ہو سکتا ہے؟ اوکے اور کیا ہو سکتا ہے؟ چوک کیبل گٹنگ سٹک اگر چوک کیبل چپکا ہوا ہے؟ پلک گپ ایجسمنٹ پلک پیٹرول ٹانک میں یا پاکیریٹر میں پانی ہے تو بھی اے ہو سکتا ہے ساری چیزیں موسٹلی آئی دنگ کاربوریٹر سے موسٹلی کاربوریٹر وان اپکا آئے گا سپاکلا تو چلیے آپ لوگ صحیح طریقے سے اپنا پروسیجر آن کیجئے میں دو منٹ میں واپس جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اولڈ ورسز نیو کتنا کچھ بدل چکا ہے کتنا بدل آوا چکا ہے ہر پارٹ جو ہے اس میں سپیشلائزیشن ہو گئی تو ایسی ہی ایک شخص ہے چنٹو بھائی جن کا سپیشلائزیشن جو ہے وہ کچھ الگ ٹائپ کا ہے وہ موٹر سائیکلز اور سکوٹرز کی سیٹس ڈیزائن کرنے میں سپیشلائز کرتے ہیں موسیقی ایسی کئی فلمیں ہیں دھوم ریس رب نے بنا دی جوڑی میں جو بائکس آپ نے دیکھے ان کی سیٹیں جو ہیں انہوں نے ڈیزائن کی تھی لسٹ is never ending ہاں جی کہاں تک پہنچے یہ ہو یہ رہا ہے کہ ابھی ہم جو کابیریٹر ہے اسے کھول رہے ہیں یہ جو ہے وہ کچھرا ہی کچھرا ہے ایسی جو کیا ہی کچھرا ہے ابھی تھوڑا ایسے اور کھول کے جیں گے ابھی فلال ہم لوگو نے یہ کیا ہے کہ جارے جیٹس اس کا فلوٹپن بول ایک ایک چیز اس کی الگ کر دی ہے اب یہ ساری چیزوں کو کلن کیا جائے گا نیکل with clean fuel it's clean with that's the only way to clean it it's always better to clean it with fuel fuel tank ہم نے already نکال دیا سارا bad fuel اس کا نکال دیا ہے کریں فرش فیول اس میں ڈال دیا گیا ہے ابھی جو بہت امپورٹن دیکھ چیز ہے وہ سوشانت آپ کو کر کے پتائیں گے جو ہے مین جیٹ اور سلو جیٹ کے جو پورز ہیں ان کو کلین کیا جائے گا سوشان جو ہے وہ کپر وائر یوز کر رہا ہے ایک ازو تھن ہے سارے ہولز میں سے اچھے سے جائے گا اور سارے ہولز کلین کر دے گا اس کے بعد جو فیول سپلا ہے وہ ایک دن بہتر ہو جائے گا مجھے آپ ایک بات بتائیے یہاں مجھے پتا ہے there is different kinds of petrol also there is a 93 there is a 100 octane which is used in jet engines and stuff like that تو اس میں فرق ہوتا ہے جتنا آپ گریٹ بڑھاتے ہو پیٹرول کا that means اس کے میں اتنے ادیٹیو زیادہ ہیں یہ ادیٹیوز بسکلی اس کا جو دنسٹی اس کو کم کر دیتے ہیں کمبشن لیول جو ہے وہ بہتر کر دیتے ہیں بکر جتنا آپ اچھا فیول ڈال لگے اتنا اچھا پرفارمنس ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا کاربوریٹر کو کلین کر کے ہم نے اس کو واپس سے فیٹ کر دیا ہے بائیک ابھی سٹارٹنگ میں کوئی یشو نہیں دے دی ہے نہ بائیک بند پڑ رہی ہے اور اگزاust سے کوئی کالا دھوان بھی نہیں آرہا سایلنسر سے that means اپنا جو پرابلم تھا originally وہ سال ہو چکے ایک سوال پوچھوں آپ لوگوں سے بالکل بائیک یا بیوی ایک دوسری کی طرف کیوں دیکھ رہا بائیک کیا آپ بائیک 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 موٹر سائکل always باس آپ لوگ ٹی وی پہ ہو آپ کی بیویاں ضرور دیکھ رہی ہوں گی پھر بھی پھر بھی بائیک بائیز اب اس طریقے سے بائیک بائیک کرو گے تو بیوی نے بریک لگا دے نہیں ہے آپ کی اسی کے ساتھ ماسٹر کلاس کی دوسری پرابلم جو ہم نے دسکس کرنی تھی بریکنگ سسٹم کو لے کے کبھی کبھی کمپلینس آتے ہیں جیسے بریکس نہیں لگ رہی ہیں یا بریکس میری جام ہو رہی ہیں اگر بریک 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 شو یا بریک لائنر جسے کہتے ہیں اگر وہ گز چکا ہے تو وہ افیکٹیو نہیں رہے گا تو یہ ہے آپ کا بریک شو اور اگر آپ نوٹس کریں گے تو یہ گز چکا ہے اگر آپ نوٹس کریں گے جو اندر کا ڈرم بھی جو ہے جو سمود ہونا چاہیے اس میں بھی لائنس آ چکی ہیں اور اس کی جو دیفت ہے وہ بڑھ چکی ہے ابھی کرنا یہ ہے کہ بریک شوز نکالنا ہے نئے بریک شوز انسٹال کرنے ہے اور لگا دینا ہے اور ہو سکتا ہے کہ نئے شوز ڈالنے کے بعد بھی ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ بریکس ٹھیک سے نہیں چل رہی ہیں کرک that means you will also have to change change this the drum which is a lendier process which is a more expensive process expensive but not more expensive than your life not exactly life سے زیادہ کیمتی نہیں ہے جو new edge motorcycles ہیں جیسے کہ یہ ان میں جو ہیں ڈسک بریک آتی ہیں کرک اب ڈسک بریک س جتک ہیں جو ٹواصل تاہین مرد میتے ہیں چلے کے بعد گس جاتے ہیں چس چھ لقت جیسạiного گس اللہ کے بعد خصوات کو بھی چیک کر Pokemon اس کی ٹیپ گسی جاتی ہے جی پھر باد میں اس کو گریپ نہیں ملتی تو آپ یہ باری دسک کو دیکھنے آپ کے لائنس دکھائیں دیں گیں دیں گے اور آ Kathryn اگر آپ اس کو انگلی سے اگر آپ فیل کریں گے تو اس میں یہ तم sympathy تو یہ دسک کو چینج کرنے کا ٹائم آ چکا ہے سوپر آج کا بہت ہی نولوجیبل اپیسوڈ رہا ہمارے شو میں آپ کو دینی پڑتی ہے آپ دونوں کو دینی پڑے گی آپ کے فون کا استعمال کیجئے آپ کام کرتے سمیں جو بھی فالٹی پارٹس آرہے اور ایکسٹر کام کے نکل رہے ہیں اس کے فوتوز نکال کے کسٹمر کو سینڈ کرو اس سے کسٹمر کا کانفیڈنس آپ نے اور بڑھے گا اور اور نیکس ٹائم آپ کے پاس ہی گاڑی لے کے آئے گا میرے نجر میں کوئی میکنک چھوٹایا بڑھانی ہوتا جو انسان سچے لگن سے کام کرتا ہے اور سکھنے کی اچھا رکھتا ہے وہی سوپر میکنک ہوتا ہے چلیے دیکھتے ہیں حجے جی پونے کے ایونٹ میں کیا گل کھلاتے ہیں نمبر تین پہ ہے دوسرے نمبر پہ اور آج کے وینر ہے پچھلے مار میں جتے ہوئے بینکوک گیا وہاں پر انڈیا کو ریپیزنٹ کیا میں جت نہیں پایا اس بار بھی میں اس کانٹیس میں واپس سے بھاگ لینے کے لیے آیا ہوں اور اس بار ہماری امید ہے کہ ہم جتے اور بینکوک کا جو ہے ٹاپی ہم ناپور میں لے کے آئے جے آشتا آشتا 1 2 3 and go 3 2 and 1 time off نمبر تین پہ ہے دھیرس بھنار کر میں آ رہا ہوں ٹروپی لے کے گھر اور گھر والوں کو سرپرائز دینے کے لیے دوسرے نمبر پہ کشور کلپا اور آج کے وینر ہے پراوین دھنپونے پراوین دھنپونے اور اور آپ کہیں پھس جاتے ہیں آپ کی گاڑی میں پاور نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بائک کے اندر جو ہے کمپریشن نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ اپنا سپارک پلگ کھولیں اور آپ کا جو آئل کی جو سٹک ہوتی ہے اسے نکالیں اس پہ آلریڈی آئل ہوگا ساتھا ڈراؤپس جو ہیں وہ آپ سپارک پلگ کے ہول کے اندر ڈرپ کر دیں اور اس کے بعد سپارک پلگ کے ہول کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ کے کیک کو مارنے کی کوشش کریں دھیرے دھیرے آپ ریالائز کریں گے کی کیک واپس سے ہارڈ ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد آپ اپنا سپارک پلگ واپس اس کے ہول میں ڈال دیں کنیکٹ کر دیں اور آپ بائک کو سٹارٹ کریں آپ کی بائک شلپ پھر ملیں گے اگلے ہفتے Only on Castrol Garage Group See you next week